شب قدر کی وہ خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور بتائی تھی دو راتیں گزر گئیں ایک اکیسوی رات اور ایک تئیسوی رات اب پچیسوی رات آنی ہیں ستائیسوی رات آنی ہیں اور انتیسوی رات آنی ہیں اللہ کرے کہ ہمیں ان تین راتوں میں شب قدر نصیب ہو جائے تو شب قدر میں ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ دعا کا خاص احتمام کرنا چاہیے چونکہ اگر ہم صرف عبادت کریں گے اور دعا نہیں کریں گے تو جو لوگ صرف عبادت کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے ان لوگوں کی مثال اس مزدور کسی ہے جو پورا دن مزدوری کرے فسینے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپا لے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو جائیں لیکن شام کو اس کا مالک اس کو مزدوری کے پیسے نہ دے تو اس لیے آپ جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ میں دعا کا خاص احتمام کریں وہ دعا جو شب قدر میں مانگی جاتی ہے اور جس کو مانگنا چاہیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پالو تو میں کونسی دعا مانگو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تم شب قدر کو حاصل کر لو تو تم یہ دعا مانگا کرو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں لہٰذا آپ میری بھی مغفیت فرما دیئے تو آپ عبادات کے ساتھ ساتھ میں زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر یعنی شب قدر کے اندر اس دعا کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ